پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس زلہ کا چہری میں پروے زلہی کے ریمانٹ پر بحث مکمل فیصلہ محفوظ پروے زلہی کا کہنا تھا کہ ملک کے لیے لڑتے رہیں مضبوطی سے کھڑے رہیں گے جتنے مقدمے بنانے ہیں بنا لیں جھوٹ میں کوئی برکت نہیں ہوتی تمام حدکنڈے ناکام ہوں گے آپ کو فیور کرو تو ٹھیک نہ کرو تو غلط ہے جج گلاب مرتضی ورک کا انٹی کرپشن کو بھرپور جواب انٹی کرپشن کا پروے زلہی کیس میں ڈیوٹی میجسٹریٹ پر عدم اعتماد فازل جج نے کہا کہ اگر فیصلہ غلط کیا تو چیلنج کریں میں وہی جج ہوں جس نے محمد خان بھرتی کا ریمانٹ دیا وہی جج ہوں جس نے پی ٹی آئے کارکنان کا ریمانٹ دیا آج آپ کیس سننے پر اعتراض کر رہے ہیں کیس میں فیصلہ محفوظ ایک سو نوے ملین پاؤنڈز منتقلی کے سنیب نے تحقیقات تیز کر دی شیخ رشید پرویز خٹک حماد ازہر مراد سعید اسد عمر فواد چودری اور خالد مقبول صدیقی سمیت بائیس رہنمائوں کی جائدادوں اور بینک اکاؤنڈز کا ریکارڈ طلب تمام سوموں کے سیکٹری ایکسائز سے سیاسی رہنمائوں کے نام گاڑیاں گھر پلوٹس اور زمینوں کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے مراسلے جاری کی نئی سیاسی جماعت کی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ دو نام سامنے آگئے عوام دوست پارٹی اور پاکستان انصاف پارٹی پر وار نام فائنل کرنے کے لیے ساک خاکوانی آن چودری اور لیگل ٹیم پر مشاورت مشتمل کمیٹی بنا دی گئی نام کی منظوری کے بعد ریجسٹریشن کے لیے اقدامات کا ٹاسک بھی مل گیا آئندہ ہفتے نئی پارٹی کا اعلان متوقت ہے پی ٹی اے چھوڑنے والے ہم خیال اراکین نے ڈیموکریٹس کے نام سے نیا گروپ بنا لیا ڈاکٹر مرادراس اور حاشم ڈوگر کی زیرے صدارت اچھلاس میں نام فائنل فیصلہ کیا کہ فیلحال جہاں گیر ترین گروپ کے ساتھ نہیں جائیں گے ارکان کی شناک بھی فیلحال ظاہر نہ کی جائے گی الیکشن کمیشن میں گروپ کو ریجسٹر نہیں کروایا جائے گا مرادراس نے کہا کہ الگ گروپ کی حیثیت سے اپنی شناک بنائیں گے آصف زرداری کا لہور میں قیام وستی پنجاب سے پیپلز پارٹی میں شمولیت جاری این اے اناسی گجنبالہ سے چودری علی اشرف بڑائش کی سابق صدر سملاقات این اے اناسی حافظ آباد سے چودری انصر کی پیپلز پارٹی میں شمولیت پی پی اٹھاون گجنبالہ سے چودری حارس میران کی بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت پی ٹی آئی کے مصطافی ایمین نے اس ایوان میں واپسی کے لیے تیار سپیکر سے واپسی کے لیے اپیل کر دی حکومت کو تاون کی یقین دہانی کرا دی اسمبلی واپسی کے منتظر ارکان نے نو مئی کے بعد پی ٹی آئی چھوڑ دی دی راجہ پرویز اشرف مشکل میں پھس گئے ذرائق قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ منحرف عراقین کو بحال کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی بحال کرنا پڑے گا سپیکر نے قانونی رائے مانگی یہ 184.3 کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ترمیم صرف آئین کے ذریعے ہو سکتی ہے آئین میں ترمیم کرنا اگر کریں تو تب اس میں ترمیم ہو سکتی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا پریکٹس انڈ پروسیجر کے قانون کا اس کو موکننہ کو اختیار ہی نہیں ہے آرٹیکل 184.3 میں ترمیم صرف آئین کے ذریعے ہو سکتی ہے معروف قانوندان لطیف خوصہ نے بول نیوز کے پروگرام کوٹ رانڈ اپ میں بتا دیا بولے پہلے کیسز ختم کرانے کے لیے نیب قوانین میں تبدیلی کی گئی اور این آر اولیا اب نا اہلیت ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی کوشش کی جا رہی ہے مضمون کوشش کا مقصد مفروروں کو ریلیف دینا ہے نواز شریف اشتہاری ہے جیل جائے بغیر اور سرنڈر کیے بغیر عدالت سے رجوع نہیں کر سکتا وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر رجب طیب اردوان کی حرف برداری کی تقریب میں شرکت مختلف موالی کے قائدین سے ملاقات دو طرف تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون کی خواہش کا اثار کیا ایران کے اول نائب صدر محمد مخبر سے ملاقات میں سرحد پر مارکٹ کے قیام پر گفتگو شہباز شریف نے طیب اردوان اور خاتوں نے اول سے کہا کہ آپ کے لیے عام لائیا ہو صدر اردوان نے کہا کہ علم ہے پاکستان کے عام بہت نذیذ اور میٹھے ہوتے ہیں اجڑ پانچ روز بعد عوام کو ریلیف یا تکلیف کیا کیا مہنگا ہوگا حکومت نے پلان بنا لیا سیلز ٹیکس کی شرح 18 فیصد برکرا رکھنے کا فیصلہ چائے چینی جیم جیلی سابون ٹوٹ پیسٹ اور ٹوٹ برش سمیت واشنگ پاودر پر 18 فیصد سیلز ٹیکس برکرا رہے گا بچوں کے امپورٹڈ دودھ پر سیلز ٹیکس 6 فیصد بڑھانے کی تجویز ہے 18 فیصد کرنے کا امکان ڈبوں میں بندگوشت مشلی اور مرغی پر سیلز ٹیکس بھی 18 فیصد کرنے کی تجویز فیصل آباد کے زلے صدر اور سابق امینے پی ٹی آئی رضا نصراللہ گھومن سیاست سے دستبردار نو بھئی کے واقعات پر اظہار افسوس کیا جو یہ ہوا شاید یہ کیمرے کی آنکھ دکھانے سے کی جو لائیو ہم نے دیکھا ہے بہت افسردہ اور بہت افسوسناک واقعہ ہے میں مطالبہ کرتا ہوں یہ جو بھی بدبخت تھے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے انجمن تاجران لاہور کا پاک آرمی سے اظہار ایک چہتی جناہ ہاؤس کا دورہ کیا اشتیال انگیز واقعی کی مضمت کہا جناہ ہاؤس کا حال دیکھ کر بہت غمگین اور افسردہ ہیں ملوث ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ پاک عراق دفاعی تعلقات میں پیشرف پاکستان مزید 31 سفر مشاق تربیتی تیارے عراق کو فرام کرے گا معاہدہ 36 آشاریا 7 ملین ڈالر کا ہے 36 سپر مشاق تیارے فرام کرنے ہیں روزویلڈ پاکستان کا قیمتی احساسہ ہے ہوتیل ایک سال کے لیے سو فیصد لیز پر دے دیا گیا ہے پچھلی حکومت نے ہوتیل کو پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا فیصلہ کیا تھا ساد رفیق کی نیوز ونفرنز کہا ہوتیل کے لیے حکومت کا نیو یارک سٹی ایڈمنسٹریشن سے معاہدہ ہو گیا ہے مالیت 25 ملین ڈالرز ہے ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ ہے وہ اتنی متاثب ہے ان کا تاثب کا اینک اترکہ ہی نہیں دے رہا خاص طور پر وزیر اعلیٰ صلح ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے یہ ہماری لیے زندگی اور موت کا میری نسلوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے مردم شماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے عداد و شمار کو نہیں مانتے مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس کہا مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے اس پر خاموش نہیں رہ سکتے وزیر اعلیٰ صلح کی تاثب ہی اینک نہیں اتر رہی کراچی کی آبادی کو کم دکھایا گیا سروے کی تاریخ میں اضافہ کرنے کا مطالفہ فیصل آباد میں آن لائن موبائل خریدنے کے لیے آنے والا شخص ڈاکھو نکلا بہادر خاتون نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی خاتون نے ڈکیت کو دبوچ کر نیچے گرا دیا مسئلہ لٹیرا موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار سی سی ٹی وی ویڈیو بول نیوز نے حاصل کر لی لاہور منت پاک میں افسوس ناک واقعہ گھر سے دو بھائیوں کی لاش برامت والد نے ایک روز پہلے ایک واقعہ مقدمہ درج کروایا تھا پانچ سالہ ارتضاء اور تین سالہ راہیل کی لاشیں آٹے کے کنستر سے ملی ایک واقعہ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج وادی نیلم میں علمناک واقعہ چانگا کے مقام پر مال بردار ٹرک کھائی میں جا گیرا چار افراد جام بھاک لاشیں نکال لی گئیں ٹرک مان سہرہ سے وادی نیلم جا رہا تھا اید الاسحا کی آمد آمد مویشی منڈیاں سرچ گئیں کراچی کی منڈی میں تگڑے اور خوبصورت جانور توجہ کا مرکز پن گئے ستر ہزار سے زائد جانور پہنچ چکے کھینی گائے سب سے مختلف قیمت دو لاکھ روپے سب سے مہنگا پچاس لاکھ کا جانور بھی منڈی کی زیرت پر آ رہا ہے ڈرم کی تھاپ مسائل کا ڈنکہ بجا رکی ہے جھومتی خواتین خوش نہیں بلکہ پریشان ہیں سنفی امتیاز اور عورتوں پر بڑھتے تشدد کے خلاف ارجنٹینہ کی خواتین کا صبر جواب دے گیا بینس آئرس کی سڑکوں پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کر آیا جرائم کی روک تھام کا مطالبہ کیا قومی کرکٹرز کے نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں تبدیلیاں وسی پیمانے پر تبدیلیوں کا امکان کپتان بابر آزم کی امریکہ سے وطن واپسی پر حتمی مشاورت ہوگی نسیم شاہ اور حارس روپ کی سینٹرل کانٹریکٹ میں ترقی کا امکان عزر علی ریٹائر ہونے پر کانٹریکٹ سے باہر فواد عالم یاسر شاہ نومان علی اور خوشتل شاہ کا کانٹریکٹ برقرار رکھنا مشکل افتخار احمد، سائم عیوب، احسان اللہ، اسام امیر اور زمان خان کو کانٹریکٹ دیے جائیں گے امریکہ میں پروفیشنل فائٹس جیتنے کے بعد ایک باکسر شاہ زیب رند کی پاکستان واپسی ہو گئی کوئٹا ائرپورٹ پر ترجمان وزیرالہ بلوچستان بابر یوسف زئی اور محکمہ کھیل کے حکام نے ان کا استقبال کیا شاہ زیب کا کہنا تھا کہ انہیں وطن کی نمائندگی پر فخر ہے اور پیریس ملٹی کلچر فریشن شو پاکستانی نیاد ڈیزائنر آسفہ حاشمی نے میل آلوٹ لیا پہلا انام حاصل کر لیا ڈی او کی ڈائریکٹر نے آسفہ حاشمی کے کام کو بہت سے رہا ملدستہ پیش کیا انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں عصمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی رہا زرہ زرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھیلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے